انڈاپور فرماتے ہیں کہ جو غیر قانونی کام کرے اس کے ہاتھ کار دو آئیہ عوام سے جانتے ہیں عوام کی کیا رہے ہیں ناظرین اگرامی آپ دیکھ سکتے ہیں سوات میں پاکستان تحریک انسان کی طرح جہاں سے جلسہ پاس ہے نوپانہ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا جمع غفیر عوام کا جمع غفیر اور عوام پاکستان تحریک انسان کی طرح سے ایک بہت بڑا پاور شو سوات میں کیا گیا اب یہ سونامی تھمنے والا نہیں اب یہ سونامی چلنے والا نہیں عوام کا جمع غفیر دیکھ سکتے ہیں سوات میں ایک بہت بڑا جلسے کا انقاد کیا گیا اور بہت بڑا پاور شو مطارف کرایا گیا ناظرین اگرامی آپ دیکھ سکتے ہیں سوات میں ہم اس وقت مراد سعید کے حلقہ میں موجود ہیں یہاں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور آل سپارٹی سنی اتحاد کانسل کی طرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوات میں بہت بڑا پاور شو مطارف کرایا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرے کی وسادہ سے عوام کا جمع غفیر اور عوام عوامی راہے لیتے ہیں یہ جلسہ کتنا کام عیاب ہوا اور علیہ عمین گندہ پور فرماتے ہیں کہ جو غیر قانونی کام کرے اس کے ہاتھ کار دو عیہ عوام سے جانتے عوام کی کیا راہ ہے سلام علیکم سلام سر کیسے ہیں سر ابھی وزیر علی علی عمین گندہ پور صاحب نے فرمایا جو غیر قانونی کام کرے اس کے ہاتھ کار دو بلکولیٹک کہا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگل کار رہے ہیں جنگل ختم ہو رہی ہے جنگل غیر قانونی کار رہی ہے تو یہ جلسہ ہوا اس کے حوالے سے آپ کتنا خوش ہیں بہت خوش ہوا ایک سال بعد اتنا بڑا جلسہ ہوا بہت خوش ہوا کہ پیٹی اے نے جلسہ کرایا تیر سال بعد پیٹی اے نے یہ جلسہ کروایا پورا ایک سال بعد ٹھیک ہے تو آپ اس جلسے کی وجہ سے ابھی خوش ہیں بلکل خوش ہوا ناظرین گرامی آپ نے سنا شہریوں کا کہنا یہ تھا سوات کے عوام کا کہنا یہ تھا کہ ایک سال دیر سال کے بعد سوات میں جلسہ کروایا گیا اور عوام کا جمع غفیر دیکھ سکتے ہیں عوام کی مسکراہر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بزرگ شہری بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں یہ جلسے کے حوالے سے کتنا خوش ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام کیسے ہیں سارا آپ ٹھیک ہے جی ساری یہ سوات میں جلسہ ہوا ہے آج تو آپ اس جلسے سے کتنا مطمئن ہیں کتنا خوش ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کتنا ہر سے زیادہ ابھی عید آرہی ہے عید کوئی خوشی زیادہ ہے یا جلسے دی عید تو اللہ کا بڑا دین ہے لیکن اس سے بھی خوشی ہے کتنے عرصے کے بعد یہاں سوات میں آپ کو نکلنا پڑا جلسہ آپ نے یہ دیکھا اور کی یہ پہلی جلسہ اتنا تھا اس سے پہلی اتنا جلسہ نہیں تھا کتنے عرصے کے بعد عرصے تو مجھے یاد نہیں ہے ہو گئے ہو گئے ما شاءاللہ کتنے عرصے کے بعد ایک سال بعد یہ جلسہ ہو گیا یہ آمن کے لیے ادھر حکومت کا یہ کتنا مشکل کام تھا یہ کتنا مشکل تھا اس کے لیے یہ جلسہ ہو گیا کہ آمن ہو اب ادھر یہ خوشحالی ہو یہ جلسہ آمن اور خوشحالی کے لیے ہوا جی جی عمران خان رہائی کے لیے عمران خان کی رہائی کے لیے مراد صحیح کے لیے عمران صحیح کے لیے اس جلسے سے کتنا فائدہ ہوگا ابھی آگے لوگ دیکھیں گے چیز میں کتنا پائدہ ہو گئے لوگ کے لیے آم لکھ آہ جی ناظرین گرامی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمیرے کی وسازت سے تمام آہ آہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی ابھی پروٹوکول ان کا نکل رہا ہے آہ پریسٹر گوھر کا پروٹوکول جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی سارا آپ جلسے سے کتنا مطمئن ہے خوش ہے جی ہم جلسے سے بہت مطمئن نے آہ جلسہ بہت شاندار انداز سے ہوا جلسے میں جو آلی آمین گھنڈا پرو آئی تھے اس نے آہ بہت آہ زبردست تقریر کہ ہم خان کے رہائی چاہتے ہیں سارا اس جلسے سے خان صاحب کی رہائی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس جلسے سے خان صاحب کی رہائی کے یہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آہ جو یہ عوام جو نکلے آئے تاکہ آول لوگ جو نا یہ دیکھ سکے بھی دیکھ اکٹ ہو جاتا ہے اور آلی آمین گھنڈا پرو صاحب نے جو اعلانات کی ہے اس نے بتایا کہ جو ان لیگل طریقے سے جنگلات کاٹ رہے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیا جائے کیونکہ جنگلات ہمارے فائد کے لئے ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جنگلات کو نہیں کاٹے کیونکہ اس سے ماحول کو جو پولوشن ہے وہ صاف رہتی ہے اور یہ جلسے ایک سال بعد ہوا ہے تقریباً سواد کے اندر تو ہم آلی آمین گھنڈا پور جتنے بھی ہمارے بڑے اس سے ہم بہت خوش ہے کیونکہ ان لوگوں نے جو ریلیف وغیرے لوگوں کے لئے دیئے ہیں ہم ان کے لئے برومی ہے علی آمین گھنڈا پور نے کہا جو جنگلات غیر قانونی طریقے سے کاٹے ان کے ہاتھ کاٹ دیں کیا آپ ایسا کریں گے ہم اس طرح تو نہیں کریں گے بلکہ جو قانونی کاروائی ہوں گی وہ ہی کریں گے نا جو ان لیگل طریقے سے مطلب جنگلات وغیرہ کاٹ رہے تو لہٰذا یہ نہیں کٹنے چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے ہمارے معاشرے کے لئے فائدہ ہے ہم جنگلات جب کاٹیں گے تو ہماری لینہ خصان ہے جی مراد سعید کا حل کیا یہ سواد یہاں مراد سعید صاحب آج تشریف کیوں نہیں فرما ہوئے مراد سعید اس لئے آج ادھر موجود نہیں ہے کیونکہ اس کو ان لیگل طریقے سے مطلب ہمارے نظر کا حافظ نہیں مل رہی ہے تو لہٰذا یہ جلسہ اس وجہ سے کیا ہے کہ مراد سعید دوبارہ سامنے آ جائے اور وہ ہمارے ملک کے لئے پوچھ کرے ہم اس کے ساتھ کڑے ہیں مراد سعید زندہ آوات آپ مراد سعید کے ساتھ کھڑے ہیں آپ بھی مراد سعید کے ساتھ کھڑے ہیں مراد سعید کو تحافظ نہیں مل رہا نہیں مل رہا ابھی تقریباً ڈیٹھ سال ہو گیا اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہے تو ہمارا یہ ہم سب یہ چاہتے کہ وہ دوبارہ منظر ہے ہم بڑا جائے اور لوگوں کے لئے کام کرے جی ناظرین گرامی یہ سٹوڈنٹ شہری سواد مراد سعید کا حلقہ یہاں بہت بڑے پاور شو کا انقاط کیا گیا یہاں پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا پاور شو جلسہ کیا مقدرہ کو حلا کے رکھ دیا ابانوں کو حلا کے رکھ دیا علی امین گنڈاپور نے سخت اپسن اٹھائے اور کہا جو غیر قانونی کام کرے اس کے ہاتھ کار دیں ناظرین گرامی آپ دیکھ رہے ہیں عوام کا جمعہ صفیح اس کے ساتھ مجھے دیا اجازت انکر شائر پروانہ صوبہ ٹی وی سواد اللہ حافظ